نمسکار ساتھیوں آج بہت ہی مہتوہ مرن مدے پر بات کرنے والے ہیں کافی لمبا سمیں ہو گیا کوئی بھی بھرتی نہیں آ رہی اگر کوئی بھرتی آتی ہے تو وہے کورٹ آدھی میں اٹک جاتی ہے یا پھر اگر کوئی بھرتی کی گوشنہ ہوتی ہے اس میں نمبر آف سیٹس بہت کم رہتی ہے اور جیسے ابھی ریلوے کے اندر ویکنسیز آئی تھی جس میں سبی سے پان پان سو روپے لے لیے گئے اور بولا گیا گی چار سو روپے اگزام ہونے کے بعد آپ کو واپس دے دیے جائیں گے جبکہ ابھی تک کوئی اگزام ہی نہیں ہوئی کتنا بڑا گھفلہ کر رہی ہے سرکار اس میں کچھ بول نہیں رہی کیا بولا جاتا ہے کوئی ایجنسی نہیں مل رہی بھرتی کروانے کے لیے تو اگر بھرتی کروانے کے لیے ایجنسی مل ہی نہیں رہی تو آپ کو نوٹیفکیشن نہیں نکالنا چاہیے سرکار ابھی نیزی کرن پہ جوڑ دے رہی ہے اگر کوئی بھرتی نکال بھی دیتی ہے چناؤ کے آس پاس جب چناؤ آتے ہیں اس ٹائم بھرتیاں نکالی جاتی ہے تھوڑی بہت لیکن ان میں کیا ہوتا ہے نمبر اوف سیٹے بہت کم ہوتی ہے تو ابھی جو پورے دیش کے ودیار تھی اور سٹیچرز لوگ مل کر ایک مہم چلا رہے ہیں ٹویٹر پر ہیشٹیک کے ساتھ ڈیجیٹل اسٹرائک ٹویٹر اور فیس بک سبھی مادیم سے کی جا رہی ہے تو میں بھی اسی کا سپورٹ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ آیا ہوں اس ہیشٹیک جو ڈیجیٹل اسٹرائک ہے اس میں ادھک سے ادھک سپورٹ کریں اور اپنے کو کیا کرنا ہے ہمیں خود بھاگیدار بننا ہے نہ کی کوئی میڈیا میڈیا اپنی کوئی بات نہیں سنتا آج کے ٹائم کوئی بھی من کی بات ہو کچھ بھی ہو کوئی بھی بے روزگاری کی بات نہیں کرتا تو اپنی خود کی آواز اپنے کو خود اٹھانی پڑے گی جتنے بھی سوشیل پلیٹ فورم ہے ان پر اپنے کو ہیشٹیک کے ساتھ اپنی آواز کو بھلند کرنا ہوگا سرکار کو مجبورن بھرتیاں نکالنی پڑے گی جیسے پیچھے میں آپ کو ایکجامپل بتاؤں راجستان میں ایل ڈی سی والوں نے ہیشٹیک ٹرینڈنگ کروایا تھا ابھی کچھ دنوں سے یہ مہیم چل رہی ہے اس کا نتیجے بھی آنے لگے ہیں سی ایچ ایس ایل کا پرنام جاری کرنے کی گوثنا سی ایس ایس ای نے کر دی پرنتو یہ ہے ایک لولی پوپ بھی ہو سکتا ہے اس کے جانسے میں نہ آئیں اور اپنے اس ابھیان کو کنٹینو رکھیں ریلوے نے اپنے ساتھ کتنا بڑا دوخہ کیا ہے کتنا ٹائم ہو گیا ہے ابھی تک بھرتیاں نہیں کروارا بولا کیا جاتا ہے کہ کوئی ویکنسی کروانے کے لئے بھرتی کروانے کے لئے کوئی ایجنسی نہیں مل رہی تو ایجنسی نہیں مل رہی ہے تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا اگر کوئی سٹوڈنٹ تیاری کرنے کے لئے گھر سے بھانٹ جاتا ہے تو تین سے چار سال تک کوئی ویکنسی کمپلیٹ ہو ہی نہیں رہی چناؤ آتے ہیں تو تھوڑا بے رجگاری پھر مدہ بنایا جاتا ہے چناؤ جیتے اس کے بعد بے رجگاری سائیڈ میں بھارت کو ایک طرف بولا جاتا ہے کہ یواؤں کا دیش ہے تو یہاں یواؤں کی کوئی آواز سنی نہیں رہا تو ویدارتھیوں ساتھیوں اب جاگو آپ کو اپنی خود کے آواز خود کو اٹھانی ہوگی تو یہ جو پورے دیش کے اندر سبھی چھاتر اور ٹیچر لوگ مل کر یہ جو محیم چلا رہے ہیں اس میں ادھک سے ادھک بھاگیدار بنے اس میں سرکار آپ کے ساتھ ہی پارٹی واجی کر سکتی ہے گھوٹ واجی کر سکتی ہے تو کوئی بھی سنگٹھن کوئی بھی گھوٹ ہو اگر وہ چھاتر ہیت کی بات کر رہا ہے تو اس کے ساتھ جھوڑیں اور اپنی خود کے بوشے کے لیے اپنے بوشے کے لیے آواز اٹھائیں نہ کہ کسی انے راجنیتک پارٹیوں کے جانسے میں آئیں کہ یہ ان کا سنگٹھن ہے یہ اس کا ہے یہ تو راجنیتی کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو اپنی خود کے آواز خود کو اٹھانی ہوگی سبھی پڑے لکھے ہوئی دارتی ہیں سبھی پڑے لکھے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ میرے لئے کیا اوچیت ہے نہ کہ کسی راجنیتک پارٹیوں کے جانسے میں آئیں اور پتا ہے میڈیا بے روزگاری پر کوئی مد کبھی بات نہیں کرتا ہندو مسلم کے علاوہ تو چلیے اس مہم میں ادھک سے ادھک جھوڑیں اور ہیشٹیک کے ساتھ اس ڈیجیٹل اسٹرائک کو سفل بنائیں ابھی تک تو یہ سفل بن رہی ہے اور ادھک اگر اس ویڈیو کو آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ادھک سے ادھک سیئر کریں ساتھ میں ہیشٹیک مہم ضرور کر چاللو رکھیں آپ کے جتنے بھی پلیٹ فورم ہے فیس بک ٹویٹر اگر آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے تو ٹویٹر اکاؤنٹ بنائیں اور ٹویٹر پر ہیشٹیک مہم میں باقیدار بنیں جتنے بھی نیتا لوگ جتنے بھی ریکروٹمنٹ ایجنسیاں ہیں جتنے بھی نیوز ایجنسیز ہیں سب کو ہیشٹیک کر کے اس ابھیان کے اندر ادھک سے ادھک سفل بنانے کی کوشش کریں بس میں بھی اسی ابھیان کو سفل بنانے کے لیے آپ کے ساتھ آیا ہوں اور اگر آپ کو کوئی شجاہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں لکھنا نہ بھولیں تو دھنیواد میرے پیارے ساتھیوں مہم کو سفل بنائیں ادھک سے ادھک ٹویٹر پر ٹویٹ کریں اور اپنی اس ہیشٹیک ڈیجیٹل سٹرائک کو سفل بنائیں بس جے ہند جے بھارت